اللہ دوستو نمسکار میں لوکیش چودری سواگت آپ کا دیوی درشتی کلاسز میں آج ہم لے کے آئے ہیں میری ساتھ میں نکیتا میڈم ہے نکیتا میڈم آپ کو اب پارٹ بی کے لیے ایک مہتوپون سیریز جو ہے ایم سی کیو سیریز جو لے کے آ رہی ہیں آپ کو پرتیک دن بہت اچھے جو سمبھاویت جو پریچھا سمبھاویت جو پرسن ہے ان کی پرکٹیس ان کا یہاں پر پوری ویاکھا کے ساتھ میں پورے چاروں اپسنوں کو پورا ان کا ویاکھا کر کے بہت مہتوپون جو پرسن آگامی جو اپنے پرسوپریچر پریچھا میں آنے والی پرسن ہے ان پر چرچہ کریں گی آپ کا سیوگ ہونا چاہیے یہ کلاسیں ریگولر رہیں گی اگر آپ کا سیوگ بنا رہا تو میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بی پارٹ جو ہے اس میں سے آپ کے جو پرسن جو ہے وہ گلت ہونے کی سمبھاونا بہت کم ہوگی اگر آپ ان سبھی کلاس میں یہ سارے جتنے بھی سہسن ہیں ڈیلی میڈم جو ہے ایوننگ میں پانچ سے چھے اگر ٹائم چینج ہوگا تو پور مشوس نہ دیں گے آپ کو یہ بہت شاندر سیسن لے کر بہت ہی مہنت کریں گے آپ کے ساتھ میں آپ جو ہے ڈیلی آپ نے یہاں اپستیدی درج کروائیں اس چینل سے آپ جڑیں سسکرائب کریں اس چینل کو لائک بھی کریں اور آپ سجھاؤ بھی دے سکتے ہیں آپ کومنٹ باکس میں جا کے اپنا سجھاؤ بھی سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ اپریشیٹ ہوں گی میڈم تو آپ اچھے میسیج بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کونفیڈنس آتا ہے ٹیچر کو جب آپ کے میسیج جب آپ کا ریو جب آپ کا فیڈبیک پوجیٹیو ہوتا ہے تو آپ جو لوگ ہیں شاندار طریقے سے یہاں پر فیڈبیک دے سکتے ہیں میڈم کو بہت اچھا لگے گا بی پارٹ اور اے پارٹ کے لیے ہم نے یہ کورس بھی کر دیا ہے ایپ میں ہمارے دونوں کورس ملیں گے اے پارٹ کا لگ بی پارٹ کا لگ اور دونوں کے لیے بھی ایک جو کورس ملے گا آپ ہماری ایپ پر جا کر کورس لے سکتے ہیں سویدہ اچھی ملے گی کورس میں ابھی ہم نے اے پارٹ کا پورا جو ہے کورس ڈال دیا ہے بی پارٹ کا ہمارے دو ٹیچر جس میں میڈم نکیتہ میڈم رہیں گی اور ایک ڈاکٹر بی ایس جو ہیں سر ہیں ان کا بھی ایک آپ کو کلاسز ملے گی دو ٹیچروں کے ایک ایک نہیں دو دو ٹیچروں کی آپ کو کلاس ملنے والی ہے بی پارٹ میں ہم جلد ہی کریٹ کر رہے ہیں کورس اے پارٹ کا ہو چکا ہے پرائز اس میں آپ کو بتا دیا جائے گا تو آپ جڑ جائیں ہم سے اگر اوف لائن بھی جڑنا چاہتے ہیں ہم سے تو گوپالپرہ دردی شدی منگل ویہار ہمارا سینٹر ہے وہاں سے جڑ سکتے ہیں ہمارا دوسرا سینٹر ہے گانزی نگر موڑ لالکوٹی پر تہرو گارڈن کے پیچھے وہاں سے بھی جڑ سکتے ہیں اوف لائن دیکھنا بہت آنند آنے والا ہے بہت ڈیٹیل میں چرچہ کریں میڈم تو میں مہم سے کہوں گا کہ ویدھارتیوں کی امید پر آپ کھڑا ہوتے ہیں اور شاندار ہی ان کو بہت explain کریں پرشنوں کو جن سے ان کو بشواس ہو واقعے میں اور آپ سے ہی جڑیں جیسا کہ آپ سبھی کو سر نے بتایا ہے کہ میرا نام نکیتا سنگھ ہے اور میں یہاں پر آپ لوگوں کے لئے part b کے لئے جو mcqs ہم یہاں پر series لے کر آ رہے ہیں دیوی درستی classes کی طرف سے ٹھیک ہے تو دیوی درستی classes mcqs جو series لے کر آ رہے ہیں اس میں بہت important questions آپ کے لئے رہنے والے ہیں جو آپ کی آگامی جو پسو پریچر کی vacancy ہے اس میں سارے جو questions ہیں important ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگ بنے رہیے دیوی درستی classes کے ساتھ یہاں پر آپ لوگ کے سامنے ایک questions topic wise رہنے والے ہیں ٹھیک ہے topic wise questions آپ لوگ کے سامنے یہاں پر رہنے والے ہیں اور ساتھ کے ساتھ آپ لوگ answer بھی یہاں پر دے سکتے ہیں questions بہت اچھے ہیں یہ میں وعدے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں questions یہاں پر شاندار رہنے والے ہیں اور ساتھ کے ساتھ ان کی جو questions رہیں گے ان کی topic wise explanation یہاں پر ہم ایک ایک questions کی یہاں پر دیکھیں گے ٹھیک ہے تو آپ فٹا فٹ سے ایک بار تو session کو share کر دینا بھئی class پسند آئے تو like ضرور کر دینا تاکہ ہمارا بھی ونوبل بڑھا رہے ٹھیک ہے بات ہے ہمارے جو questions ہیں ان کی طرف ہم بات کریں گے ٹھیک ہے ہمارا جو mcq series چل رہا ہے کس کا چل رہا ہے پسو پریچر کا بی پارٹ کا کس کا چل رہا ہے only be part کا جس میں آپ کے animal attendant کے بارے میں ہم یہاں پر بات کریں گے ٹھیک ہے جس میں ہمیں پسو دن سے related جتنے بھی topics ہیں ان کے یہاں پر question ہم solve کریں گے with explanations اوکے اب دیکھنا screen پر آپ کے سامنے question ہے سیکھاواتی چھتر میں پائی جانے والی بیڑ کی نسل کونسی ہے question کیا پوچھ رہا ہے سیکھاواتی چھتر دھیان دے نا ایک ایک چیز کو option ہے مالپوری دوسرا option ہے باغڑی چوکلا چوتھا ہے سوناڑی چاروں نسل ہے چاروں نسل ہے چاروں نسل ہے چاروں نسل ہے آپ لوگ بتائیے گا سیکھاواتی چھتر کونسا ہوتا ہے سیکھاواتی چھتر ہوتا ہے آپ کے سیکھر چورو جنو والا جو سائیڈ کا چھتر ہے وہ ہوتا ہے آپ کے سیکھاواتی چھتر اب یہاں پر آپ سے question کیا پوچھ رہا ہے سیکھاواتی چھتر کی جو سب سے پرسید نسل ہے وہ کونسی ہے تو اس کا جو correct answer ہو جائے گا آپ کے چوکلا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا چوکلا اس کا ایک دم bright and perfect answer ہو جائے گا چوکلا آپ کے سیکھاواتی چھتر کی پرسید نسل ہے کس کی بھیڑ کی چوکلا کو بھارت کی مہرینو بھی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے بھارت کی مہرینو بھارت کی مہرینو کہا جاتا ہے چوکلا کو بھارت کی مہرینو کہا جائے گا چوکلا نسل کو بھارت کی مہرینو کیوں کہ یہ جو مہرینو نسل ہے یہ ویدیسی نسل ہے کیا ہے ویدیسی نسل ہے کہاں کی ہے اسپین کی ہے اسپین کی یہ ویدیسی نسل ہے اب یہ جو نسل ہے آپ کے اسپین کی مہرینو یہ آپ کے ماس اتپادن اور آپ کے اون اتپادن میں ایک اچھا اتپادن کرتی ایک اچھا اتپادک ہے بیڑ جو نسل ہے آپ کے مہرینو تو اسی وجہ سے یہ کی جو گھنوٹا ہے آپ کی جو وسیشتہ ہے وہ کس میں پائی جاتی ہے آپ کے چوکلا میں کس میں پائی جاتی ہے راجستان کی جو چوکلا نسل ہے سیکھاواتی چھتر کی اس میں پائی جاتی ہے تو اسی وجہ سے انہی وسیشتہ کے عدار پر اس کو آپ کے بھارت کی مہرینو اپنام دیا گیا ہے تو کیشن سمجھ میں آ گیا ہوگا نیکسٹ ہم بات کریں اگلے کیشن پر پونگل نسل کس پاسو کی نسل ہے اب دیکھنا پونگل نسل کس پاسو کی نسل ہے اپسین ہے آپ کے سامنے بھینس بکری بھیڑ اور گائے نسل کا نام آپ کے سامنے دیرکھا ہے کچھ اسی پرکار سے آپ کی ایک جام میں وہاں پر کیشنس آئیں گے کچھ اسی پرکار سے آئیں گے اچھا طریقہ ہے فیکٹ بس یہاں پر آپ سے پوچھے جاتے ہیں یہاں پر بات کریں ہم بیس بکری بیڑ اور گائے کی ٹھیک ہے تو یہ کونسی کس پسو کی نسل ہے بیڑ کی نسل ہے پھونگل کے بارے میں ہم بات کریں تو یہ بی کا نیر کی ہے کہاں کی ہے بی کا نیر جلے کی کہاں کی ہے بھئی بی کا نیر جلے کی ہے بیڑ کے بارے میں ہم سامانسی جانکاری آپ لوگوں کو دینا چاہے تو بیڑ کے بارے میں ہم نے یہ بتایا تھا بیڑ کا جو ویگیا نیر نام ہے وہ ہوتا ہے اس پرکار سے بھی آپ کے کوشن آئے گا ٹاپک واز ہم یہاں پر بات کریں بیڑ کا ویگیا نیر نام آپ کے ہوگا بیڑ کی دیسی نسلوں اور ویدیسی نسلوں کے یہاں پر ورنن کیا گیا ہے ان کی جو ویسیستہ ہے ان کے بارے میں آپ کو یہاں پر ایکسپلینیشن کیا جائے گا ہمیشہ ہر سیسن میں پرتیک پسو کی کیا کیا ویسیستہ ہوگی پرتیک نسل کی کیا کیا ویسیستہ ہوگی اس کے بارے میں ہم بات کریں بیڑ کے بارے میں تو اس کو سب سے زیادہ اون کے لیے اون اتپادن کے لیے اور ماس اتپادن کے لیے پالا جاتا ہے ماس اتپادن کے لیے ہم بات کریں بیڑ کا جو ماس ہوتا ہے اس کو بولا جاتا ہے مٹن کیا بولا جائے گا مٹن بولا جائے گا بیڑ کی جو سماغم کی کریا ہے اس کو بولا جاتا ہے بیڑ کی جو پرسو کریا ہوتی ہے اس کو بولا جاتا ہے یہ چیز آپ کو دہان میں رکھنے ہیں بیڑ سے سمبند آگے ہم بات کریں گائے کی جو نسلیں ہیں وہ تو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کری رکھا ہے پچھلے جو سیسنز تھے گائے کی نسلیں کون کون سی ہو گئی آپ کے گائے کی نسلوں میں آپ کے ایک تو دیکھنا ساہیوال ہو گئی راتھی ہو گئی سیر ہو گئی تھار پارکر ہو گئی بکریم کی نسلوں کے بارے میں ہم بات کریں تو ٹوگن برگ ہو گئی ٹوگن برگ ٹھیک ہے بیٹل ہو گئی سیروہی ہو گئی کافی فڑا ہوگا آپ نے یہ والا جو ٹوپک ہے آپ کے سیروہی ہو گئی اس کے علاوہ ماروارڈ ہو گئی ٹھیک ہے ماروارڈ اور بھی کافی ساری نسل ہیں لیکن یہ وہ نسلوں کے بارے میں ہمیں آپ پر بات کر رہے ہیں جو سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے بیسکی ہوتی ہے آپ کے مرہ نسل ہریانوی نسل ہوتی ہے جاپرابادی جاپرابادی نسل ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہو گئی آپ کے کون سی مرہ ہریانوی جاپرابادی بداؤری سورتی محسانہ ٹھیک ہے بیڑوں کی نسلوں کے بارے میں ہم بات کریں بیڑوں کی نسلوں کے بارے میں تو پونگل ہو گئی ایک تو آپ کے سامنے مینسن کر رکھا ہے دوسرا ہو گئی نالی ہو گئی ایک پچھلا کوشن آئے تھا چوکلا اس کے علاوہ سوناڑی ہو گئی ٹھیک ہے یہ کچھ ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ آپ کے نسلے ہیں جن کے بارے میں ہم یہاں پر ان کی وشیستاؤں کے بارے میں بھی ہم یہاں پر ساتھ کی ساتھ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے نیکسٹ کوشن دیکھنا اگلا کوشن آپ کے سامنے ہے نیم لکت میں سے کس مویشی کی پرجاتیاں چوکلا مگرا وے نالی ہے تین نسلے دے رکھی آپ سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ نسلے کس پسوکی ہیں ٹھیک ہے کوشن کو سمجھائے جائے تو آپ سے تین نسلے پوچھی جا رہے ہیں کہ یہ جو نسلے ہیں کس پسوکی نسلے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں دیکھنا option ہے آپ کے سامنے بکری بھیڑ اور تیسرا option ہے گائے اور چوتھا ہے آپ کے سامنے بحیث اب بھی جسٹ پچھلے کوشن میں ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ بھیڑ کے بارے میں ہم نے بات کی تھی جب بیڑ کی نسلوں کے بارے میں ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا تھا دیکھنا بیڑ کی جو نکریں ہیں پونگل نالی چوکلا سوناڑی ٹھیک ہے ان میں سے دیکھنا آپ لوگ کون کون سی آپ کے سامنے چوکلا نالی اور ایک اور رہ گئی تھی آپ کے مگرہ کون سی رہ گئی تھی مگرہ مگرہ کو آپ کے چکری بھی کہا جاتا ہے مگرہ کا جو دوسرا نام ہے چکری بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا اب آپ خود بتائیں گے اس کا correct answer کیا ہو جائے گا اس کا correct answer ہو جائے گا آپ کے بیڑ کون سا ہو جائے گا بیڑ اس کا correct and perfect answer ہو جائے گا کیونکہ پچھلے سیسن میں ہم نے ان کے بارے میں بات کر لی تھی پچھلے سیسن میں ہم نے بیڑ کی نسلوں کے بارے میں بات کی تھی ان میں سے یہ تینوں نسلیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں اب آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ تینوں نسلیں کس پسوکی ہے تو right answer کیا ہو جائے گا بھیڑ ہو جائے گا ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا next question دیکھنا راجستان کا ایک ماتر پکشی چکیز سالے کہاں پر ہے پکشی چکیز سالے کہاں پر ہے bird hospital جس کو بولا جائے تو اس کا correct answer ہو جائے گا آپ کے جائپور correct answer کیا ہو جائے گا market अگला question देखنا बाडमेर का मालाणी wealthy किस गोवन्स का उत्पत्ती definitely किस गोवन्स का उत्पत्ती ranges मालाणी गोवन्स का नाम होता कि उसका उत्पत्ति चित भी आपके कहां पर है मालाणी चित जो कहां مالانی گڑا مالانی کے بارے میں ہم ورطمان کے پرپیکش میں بات کریں تو حالی میں یہاں پہ ستمبر 2023 کی بات ہے ستمبر 2023 میں دیس کا پہلا بازرانسندان کی اندر دیس کا پہلا بازرانسندان کی اندر پہلا بازرانسندان کی اندر کھولا گیا دیس کا پہلا بازرانسندان کی اندر کھولا گیا جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا سرسوس انسندان کی اندر وہ کہاں پر ہے آپ کے بھرتپور میں اسی پرکار سے دیس کا پہلا بازرانسندان کی اندر کھولا گیا آپ کے بارڈ میر گڑا مالانی میں تو یہاں پہ یہ سبدا آ گیا تھا اسی وجہ سے آپ کو یہ جانگاری دے دی گئی ہے اب آپ سے پ beloga چھتر کس گوون کا پتی چھتر ہے تو یہ ہو جائے گا آپ کے کس کا تھار پار کر کا کس کا ہو جائے گا بھائی تھار پار کر کا دیکھو یہ کیوں ہو جائے گا ویسے تو تھار پار کر آپ کے کہاں کی ہے سندھ پاکستان کی لیکن پاکستان کے سمیپوورٹی جو جلہ ہیں جیسے کہ آپ کی جیسل میر ہو گیا باد میر ہو گیا جودپور بیکنیر تو ان میں اس کا کیا ہوتا ہے آپ کے وطرن چھتر پائے یعنی کہ یہ نسل وہاں پر ادھکتر روپ میں پائی جاتی ہے ادھکتر پائی جاتی ہے کون سی نسل تھار پار کر بات کرے راجستان کی راجستان میں سروادیک دودھ دینے والی نسل بھی اس کو کہا جاتا ہے سروادیک دودھ دینے والی نسل دودھ دینے والی گائے کی نسل دیکھو ایک چیز یہاں پر بلکل confuse نہیں ہونا ہے آپ کو ایک نسل اور ہے آپ کے گائے کی ساہی وال کون سی نسل ہے ساہی وال یہ بھی آپ کے دیسی نسل ہے یہ بھی کون سی ہے آپ کے دیسی نسل ہے اب یہ دیسی نسل ہے ساہی وال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے دیس کی سب سے زیادہ دیس کی سروادیک دیس میں سروادیک دودھ دینے والی سروادیک دودھ دینے والی نسل ہے سروادیک دودھ دینے والی نسل سمجھ میں آگیا ہے یہ چیز آپ لوگ کے کہ ساہی وال تو ہے آپ کے پورے دیش میں سب سے زیادہ دودھ دینے والی گائے کی نسل ہے پھر بات کریں راجستان کے بارے میں only راجستان راج کے بارے میں بات کریں تو وہ آپ کے کونسی ہے تھار پار کر یہ آپ کے پائی جاتے ہیں آپ کے بارڈ میر سائیڈ پائی جاتی ہے جودپور سائیڈ پائی جاتی ہے بیکانیر جیسل میر سائیڈ پائی جاتی ہے جو آپ کے پاکستان کے سمیپورتی جو جلے ہے سیمانتی جو چھتر ہے وہاں پر بات کریں میوات کی تو میوات جو چھتر ہے آپ کے الور بھرتپور الور بھرتپور کرولی اس کے علاوہ ہریانہ ہریانہ کا جو چھتر ہے وہاں پر پائی جاتی ہے آپ کے کونسی میواتی نسل کانکریز کے بارے میں بات کریں تو آپ لوگوں کو میں نے بطہیا تھا جالور کہا پر جالور میں باد میر وغیرہ ان میں یہ سب سے زیادہ پائی جاتی ہے آپ کی دکشن راجستان میں یہ پائی جاتی ہے جالور و دکشن راجستان اب دیکھنا جالور میں ایک چھتر تھا آپ کی سانچور ورطمان میں تو یہ جیلا ہو گیا تو اس نسل کو سانچوری نسل بھی کہا جاتا ہے یہ سانچوری نسل بھی اس کو کہا جاتا ہے یادی ایک pregunta آ جائے کبھی تو آپ لوگ دہان میں رکھنا سانچوری نسل ہوتی ہے آپ کے کانکریج نسل کو بولا جاتا ہے اور یہ آپ کے کچھ گجرات کی نسل ہے کہاں کی کچھ گجرات کی ٹھیک ہے یہ دھیان رکھنا بھئی مالوی کی ہم بات کریں تو یہ بھی آپ کے جہلاوار سائیڈ کوٹا بارہ بوندی سائیڈ آپ کے پائی جاتی ہے مالوہ جو چھتر ہے اس کے سمیپ مالوہ چھتر تو اس کا پتی چھتر ہے تو اس کے سمیپ ورطی جو جتنے بھی چھتر ہے ان میں پائی جاتے ہیں آپ کے کونسی نسل مالوی نسل پائی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ کی کلیر ہو گئی ہوں گی مجھے پتہ ہے امید ہے آپ سے کہ یہ ساری چیزیں آپ لوگ بلکل اچھے طریقے سے اچھے ڈھنگ سے اس کو آپ کور کر لوگے راجستان میں پائی جانے والے گائیوں کی نسلوں میں نمین میں سے کونسی نسل نہیں ہے گائیوں کی نسلیں نمین میں سے کونسی نہیں ہے ٹھیک ہے تو دیکھنا تھار پار کر کانکریج چوکلا اور رت ابھی جسٹ آپ لوگ کو بتائے تھا بیڑوں کی نسلیں بتائے تھی گائیوں کی نسلیں بتائے تھی تو اب اس کا آنسر آپ لوگ دیں گے مجھے تھار پار کر کے بارے میں ہم نے جسٹ ابھی پڑھا تھا تھار پار کر کس کی نسل ہے گائی کی ٹھیک ہے کانکریج کے بارے میں جسٹ ابھی ہم نے پڑھا سانچوری اس کو بولا جاتا ہے یہ بھی کس کی نسل ہے آپ کے گائی کی ٹھیک ہے رت کے بارے میں ہم نے پڑھا نہیں ہے لیکن یہ بھی کس کی نسل ہے گائے کی ٹھیک ہے لیکن جو چوکلا نسل ہے یہ کس کی ہے آپ کے بھیڑ کی یہ نسل کس کی ہے آپ کے بھیڑ کی نسل ہے ٹھیک ہے جس کے بارے میں ابھی ہم نے بتایا تھا بھارت کی میرینو کیا بتایا تھا بھارت کی میرینو ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے آپ کو یاد رکھنا ہے کیونکہ ڈائریکٹ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بھارت کی میرینو کس نسل کو کہا جاتا ہے تو وہ کہا جائے گا چوکلا نسل کو اس کو چوکلا نسل کو کہا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں ہم رامسر ازمیر میں اس تیت بکری وکاس ایوم چارہ اتپادن جو پریوجنا ہے اس کے لیے ویتی سیوگ کس دیش سے پرابتو ہوا ہے یعنی جو رامسر ازمیر میں رامسر کہاں پر ہے آپ کے ازمیر میں اس کو آپ کے بکری فارم بھی بولا جاتا ہے کیا بولا جاتا ہے بکری فارم بھی اس کو بولا جاتا ہے بکری فارم کہاں پر ہے تو آپ اس کا right answer دوگی رامسر ازمیر کیا دوگے رامسر ازمیر ٹھیک رامسر ازمیر آپ اس کا ایک دم correct answer دوگی بکری فارم ایسے تو آپ کو اس طریقے سے پوچھا جائے گا کہ رامسر ازمیر میں بکری وکاس ایوم چارہ اتپادن پریوجنا کونسی밥 بکری وکاس ایوم چارہ اتپادن پریوجنا لیکن direkt آپ سے پوچھا جائے گا بکری فارم کہاں پر اس تو وہ ہوگا آپ کے رام سر ازمیر ٹھیک ہے اس کے بعد جو کیشن پوچھا جا رہا ہے کہ اس کے لئے ویتی سائیوگراسی کس دیش سے پرابت ہوتی ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کے سویڈجر لینڈ ہو جائے گا کونسا ہو جائے گا سویڈجر لینڈ ٹھیک ہے اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا آپ کے کونسا ہوگا option نمبر دی ہوگا سویڈجر لینڈ کے بارے میں سویڈجر لینڈ کی تو ہے یہ براؤن سویس سے اور آپ کے ساہی وال سے ایک نئی نسل بن کے سنکر نسل بنائی گئی کونسی کرن سویس کونسی بنائی گئی کرن سویس جو کہاں پر بنائی گئی آپ کے راستے دیری انسندان کیندری کہاں پر کرنال حریانہ میں ٹھیک ہے تو وہ چیز آپ لوگ یہاں پر دہان رکھ لینا سبدا آگیا تھا دیش کا نام آگیا تھا اس لئے تھوڑا بتانا ضروری سمجھا ٹھیک ہے تو یہ سمجھ میں آگیا نیکسٹ کوششن کی ہم بات کریں اگلا کوششن ہے آپ کے سامنے نمیل لکت میں اسے کونسی بھیڑ کی نسل چکری کے نام سے جانی جاتی ہے اب بھی جسٹ ہم نے تھوڑا در پہلے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ ایک نسل ہے کونسی مگرا نسل کونسی نسل ہے مگرا نسل ہے جس کو کس کے نام سے جانا جائے گا آپ کے چکری کے نام سے جانا جائے گا تو option دیکھ لیجئے پہلا option ہی ہے آپ کے کونسا مگرا نسل کونسا ہے پہلا option ہی ہے آپ کے مگرا پھونگل کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کیا کی تھی یہ بیکان ایر کی ہے ٹھیک ہے نالے کے بارے میں ہم بات کریں تو اس کی اون تو کیا ہوتی ہے پیلی ہوتی ہے اون کیسی ہوتی ہے اس کی پیلی ہوتی ہے اور یہ کہاں پر پائی جاتی ہے آپ کے ہنمانگڑ ہنمانگڑ اور گنگا نگر ٹھیک ہے ہنمانگڑ اور گنگا نگر میں یہ کیا کیا جاتی ہے پائی جاتی ہے ٹھیک ہے سوناڑی کے بارے میں بات کریں تو یہ اس کا جو نام ہے وہ بولا جاتا ہے اس کو چنوثر اس کا جو اپنام ہوتا ہے یہاں آپ سے پوچھا جائے چنوثر کس کی نسل ہے تو آپ کو وہاں پر صحیح بتانا ہے بیڑی کی نسل ہے ٹھیک ہے کیونکہ چنوثر اور سوناڑی ایک ہی بیڑی کی نسل کو ایک ہی نام ہے چنوثر اور سوناڑی ٹھیک ہے اس کے بارے میں بات کریں تو یہ آپ کے کہاں پر پائے جاتا ہے زیادہ تر تو یہ ادھائپور آپ کے دکشن راجستان میں اس سائیڈ یہ پائی جاتا ہے پائی جاتی ہے ٹھیک ہے سو ناڈی نسل تٹ کلیر ہو گیا یہ والا کشن نیکشٹ دیکھتے ہیں اگلا کشن دیکھنا راجستان میں بیسوی پسوگرنہ 2019 کے انصار نمین میں سے کون سا سنکھیا میں سروادک ہے کون سی سنکھیا میں سروادک ہے ٹھیک ہے بیسوی پسوگرنہ کی بات کی جاری ہے کس کی بیسوی پسوگرنہ کی بات کی جاری ہے جو آپ کے اکٹوبر 2019 میں آپ کے جاری کی گئی تھی پسوپالن ویباگ کے دوارہ اس کو جاری کیا گیا تھا راجستان ویباگ پلس پسوپالن ویباگ کے دوارہ اس کو جاری کیا گیا تھا ٹھیک ہے اب دیکھنا بیسوی پسوگرنہ کے ادھے ہم بات کریں اس سے پہلے جو پسوگرنہ ہوئی تھی وہ 2012 میں ہوئی تھی کب ہوئی تھی 2012 میں جاری ہوئی تھی آپ کو میں پسوگڑنا کے بارے میں تھوڑی سی بات بتا دوں جیسے آپ کے جنگڑنا نہیں ہوتی کیا جنگڑنا ہوتی ہے آپ کے منوشیوں کی گڑنا کرتے ہیں وہ ہوتی ہے آپ کے پرتیک 10 سال میں ویسے ہی پسوگڑنا ہوتی ہے پرتیک 5 ورس میں پرتیک 5 ورس میں ٹھیک ہے اب آپ لوگ پوچھو گے یہ 2012 میں ہوئی تھی اس کے بعد 5 ورس کے بعد انترال کی عدی بات کرے تو 2017 میں ہونی چاہیے تھی لیکن کچھ کارنوں کی وجہ سے اس کو کیا کر دیا گیا تھا اس تکیت کر دیا گیا تھا بعد میں اس کو جاری کیا گیا اکٹوبر 2019 میں اور اکٹوبر 2018 سی اس کے آنکڑے آپ کے کیا کیے گئے تھے collect کرنے ہی start ہو گئے تھے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ لوگوں کو دھیان میں رکھ لینا 20 وی پسوگڑنا 2019 آپ کے جاری کی گئے تھے اکٹوبر 2019 میں ٹھیک ہے اب اس میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کونسی جو نسل ہے اس کی سنکھیا سروادیک ہے کونسی پسو کی ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھنا اونٹ کے بارے میں بات کریں تو یہ آپ کے لگ بک 2.15 لاکھ ان میں لگ بک 80% کی کمی پائی گئے 20 وی پسوگڑنا یعنی کہ ہماری راجستان میں اونٹوں کی سنکھیا میں بہت زیادہ گراؤٹ دیکھنے کو ملی ہے بیڑ کی ہم بات کریں تو بیڑ کی سنکھیا ہے آپ کے 7.9 ملین بکریوں کی سنکھیا ہے آپ کے 20.84 ملین ٹھیک ہے کہہ سکتا ہے 20.8 یادی آپ کے سامنے اس طریقے کہاں کڑا ہے 20.8 ٹھیک ہے تو آپ کو وہاں پر بلکل کنفیوز نہیں ہونا ہے دونوں ایک ہی ہیں وہاں پر بس 4 اس کا ایکسٹرا میں ہے آگے بات کریں گائے کی ہم بات کریں تو گائے کا ہے 13.9 ملین کتنا ہے 13.9 ملین ٹھیک ہے اب بہنس بچی بہنس کے بارے میں ہم بات کریں تو بہنس کا ہے ایسو کی سنگیہ کتنی ہو گئی 13.7 ملین ٹھیک ہے تو یہ چیز سمجھ میں آ گئی بات اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا آپ کے کیا ہوگا سوری اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا آپ کے کیا ہوگا بھئی بکریہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ بکریوں کی سنگیہ سب سے زیادہ ہے بکریوں کی سنگیہ سب سے زیادہ ہے question بھی آپ سے پوچھا جا رہا ہے کس پسو کی سنگیہ سروادی کے 20 پسو گرنہ میں تو اس کا کریکٹ آنسر آپ کے کیا ہو جاتا ہے بکری یہاں پر سب سے زیادہ دیکھ رہے ہو آپ 20.84 باقی کی تو 13.7 ہے 13.9 ہے 7.2 ملین ہے ادھر تو بہت ہی کم آکڑا ہے 2.15 لاک that clear next دیکھنا اگلا question ہے آپ کے سامنے راجستان کی سب سے پرانی dairy بہت اچھا question ہے important question ہے آپ کے راجستان کی سب سے پرانی dairy یا آپ نے راجستان جی کے میں بھی اس کے بارے میں پڑا ہوگا کونسی dairy سرس dairy گنگ مول dairy پدما dairy مدر dairy اس کا جو correct answer ہو جاتا ہے آپ کے پدما dairy کونسی ہو گئی پدما dairy اس کو اسمیر dairy کی نام سے بولا جاتا ہے کیونکہ یہ کانا پر ہے آپ کے اسمیر میں 1912 میں اس کی ستاپنا کونسی گاہ کی نسل نہیں ہے کونسی گاہ کی نسل نہیں ہے تو option دیکھنا تھار پار گر رات مر اب ہم نے پیچھلے والے بتایا تھا بھیڑ بکری گاہ بیس کی ساری نسل کے بارے میں ہم نے گاہ کی نسل ٹھیک ہے رات آپ کے سندھی اور سائی وال سن 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 نسل ہے راجستان کی کام دین اس کو بولا جاتا ہے تھار پار کر بارے میں ہم نے پڑی لیا تھا بار میر کا مالانی چھتر اس کے بعد بات کر گر گر بھی آپ کی نسل ہے گائے کی نسل ہے یہ کام پر اس کو از میری اور رین نسل اس کو بولا جاتا ہے یہ آپ گزرات کے چھتر سے پائی جاتے گزرات کے جو گر چھتر ہے ٹھیک وہاں سے بچی مرہ کون سی بچی بچی مرہ نسل بچی تو اس کا جو correct answer ہو جائے گا مرہ ہو جائے مرہ کیا ہے بہنس کی نسل ہے اس کے بارے میں بات کریں بہنس کی نسل کے بارے میں تو اس کا جو رنگ ہو گا وہ بلکل black ہو گا بلکل پیور کالا رنگ ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ بات کریں اس کی جو فیٹ ہوگی وسا وسا کتنی ہوگی سات پرسنٹ کتنی ہوگی سات پرسنٹ اس کی وسا ہوتی ہے وسا پریقشن ہوتا ہے آپ کے گرور کیا سب سے زیادہ دودھ دینے والی نسل ہے دودھ دینے والی نسل ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آگئے یہ والا question آگے دیکھتے ہے next question آپ کے سامنے اگلا question ہے sonar ڈ اور نال نسل ہیں اب ہی question چل رہا آپ کے جو ہم نے بتایا تھا sonar ڈ اور nali نسل sonar ڈ kis کو بولا جاتا ہے چن اثر کو کس کو بولا جائے چن اثر کو ٹھیک ہے sonar ڈ اور nali nali کا آپ پر ہے ان مان گھر سائیڈ ہے پی لی اگر کی نسل ہے بیڑ کی نسل بیڑ بیڑ آگے دیکھیں next question اگلا دیکھتے ہیں کینڈری بیڑے مون ان سندان کینڈر آوستیت ہے یعنی کینڈر بیڑے مون ان سندان کینڈر کہاں پر استیت ہے پھلو دی رانی وڑ عوی کنگر اور جھوڑ بیڑ ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھنا کینڈری بیڑے کسی بھی چیز کے بارے مین ان سندان کینڈر کی بیڑ ان وکاس وڑ کی تو وہ سب کہاں چالور میں اس کے بعد بات کریں جھوڑ بیڑ کی بی کنیر میں اور یہاں پر اپکے اوٹ ان سندان کینڈر ہے اوٹ ان سندان کینڈر ہے جھوڑ بیڑ بی کنیر میں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیز آپ کی سیلوٹیٹ کروا دی گئی ہے اگلا question دیکھنا آپ سامنے سکرین پر راٹھی پر کون سی دو گائی کی سنکر پر جاتی ہے راٹھی کی بات کی جا رہی ہے سندی وے ساہی وال ساہی وال اور مال وے ناغوری پچھلے ہم نے question میں بتایا تھا یہ دیکھنا یہاں پہ ہم نے بتایا تھا پچھلے question میں راٹھی نسل ہے کس سندی وے ساہی وال کی کس کی نسل ہے سندی وے ساہی وال کی ٹھیک ہے تو یہ آپ پر click کر دینا ہے اس پہ آپ کو right answer کر دینا ہے سندی وے ساہی وال کی نسل ہے سندی وے ساہی وال کی نسل ہے ساہی وال کی آپ کے ایک اور ہے ساہی وال cross سویس کونسی براؤن سویس ٹھیک اس سے کونسی نکلی آپ کے تیسری نسل کونسی ہو گئی آپ کے وہ ہو ہی کرن سویس کونسی کرن سویس ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ لوگ کو دھیان میں رکھ نیا اگلا question آپ لوگ دیکھ پسو انو سندان کے اندر کوڑم دیسر پسو انو سندان کی اندر آپ کوڑم دیسر میں کوڑم دیسر کہا پر ہے اس پرکار کا question ہے جی پور میں ہے جی سلم میں ہے آپ بی کن دیسر میں آگے دیکھیں پسو پریچر کے لیے پارٹ اے پرچیز کرنا ہے پارٹ اے آپ کو لینا ہے پسو پریچر کا پارٹ اے اور پارٹ بی ٹھیک ہے تو یہ آپ کو only ڈبل نائن کتنے میں چار سو ننڈان روپے میں آپ دیو درشتی جو کلاس درشتی پہ مل رہا ہے اپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہیں گوگل پل پل سٹور پر جا کر یا اس نیکسٹ بات کریں ہم اگلا کوششن ہے آپ کے کانکریز کس کی نسل ہے کانکریز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو کانکریز کی ہم نے بتایا تھا آپ کانکریز جو ہے کانکی نسل ہے کچھ گجرات کی کانکی ہے کچھ گجرات کی ہے اور یہ آپ کے کس کی ہے گ کی نسل ہے ٹھیک ہے اس کو بولا کیا جاتا ہے سانچور اس کو بولا جاتا ہے سانچور نسل ٹھیک ہے سانچور اس کا دوسرا نام ہے آپ کے سانچور کیونکہ یہ سانچور جلے میں سب سے زیادہ پائی جاتے ہے آگے دیکھیں نیکسٹ کوششن نیکسٹ پرجاتی دوگ دود پادن کے لئے سرو سریشٹ ہے اب جسٹ ہم نے بتایا تا آپ کو کونسی نسل تھی مرہ نسل کونسی تھی مرہ نسل تھی سب سے ادھیک دود اس کا سب سے ادھیک دود ہے اب ایک چیز اور پوچھ جاتی ہے آپ کے بیعنس کے ماملے میں سب سے ادھیک فیٹ سب سے ادھیک وسا سب سے ادھیک وسا کس نسل میں ہے سب سے ادھیک وسا تو وہ ہوگی آپ کے کس میں بدھاوری میں کس میں ہوگی بدھاوری میں کتنی ہوتی ہے تیرہ پرسنٹ تیرہ پرسنٹ بات کریں تو بارہ سے چودہ پرسنٹ اسمیں آستن ہوتی آستن اسمیں بیڑ کی کونسی پرجاتی بھارت مہرنوں کے نام سے جانی جاتی ہے ابھی ہم بات کر رہے تھے بھارت کی مہرنوں کے بارے میں چوکلا چوکلا نسل ہے نالی ہم نے بتا دیا ہنمانگڑ آپ گنگنگر پھونگل کے بارے ہم نے بیکہ نیری اور آپ جیسل میری آگے دیکھنا نیکسٹ نمین میں سے گائے کی کونسی پرزاتی جالور سیروی پالی وی بارد میر جلو میں پائی جاتی ہے تو اس کا آپ لوگ کو آنسر بتان ہے کون سا ہوگا کون سا ہوگا کون سا آپ کے جالور سب سے زیادہ سانچور اس کا دوسرا نام میں سانچور ہے ٹھیک تو آپ کو یہاں پر لنک کر لینا ہے ایک چیز کو آپ کو یہاں پر لنک کر لینا ہے جالور میں سب سے زیادہ پائی جاتی وہاں پر یہ سب سے زیادہ پائی جاتی ہے ٹھیک ہے next question دیکھیں ہم اگلا question دیکھنا آپ نملikt میں سے کون سی بکری کی نسل ہے مالوی نسل پونگل نسل ماروڑی نسل اور گر نسل ٹھیک ہے گر تو کس کی ہے گائے کی گائے کی ہے اس کے علاوہ بیڑ کی نسل بیڑ کی نسل اس کا correct answer ہو جائے گا ماروڑی نسل ماروڑی نسل ہے آپ کس بکری یہ سب سے زیادہ ماروڑ کے چھتر ہیں جیسے جود پر ہو گیا ناغور ہو گیا ماروڑی نسل جیپور میں بھی اس کا چھتر ہوتا ہے ٹھیک نیکس question دیکھیں ہم لوگ اگلا question دیکھنا پیڑ کی کون سی نسل راستان میں بھارتی مہیرون کی نام سے جان جاتی ہے تو یہ وہ question repeat ہو گیا چوکلا اس کا right answer ہو جائے ھیک repeat question ہو گیا next question دیکھنا آگے دیکھنا نملک کو سمیلت کیجئے تتہ نیچے دیے گئے کوٹوں میں سے صحیح اتر کا چین کیجئے ایک سائیڈ آپ کے سامنے کون سی نسلے ہوگی پسو ہوگی دوسری سائیڈ ہوگی جو پرموک نسلے ہیں یہ پر دیکھنا راٹھی کس کی ہو جائے گی گائے کی نسل بکری کی آتا ہے وہ کس کی ہوگئی آپ بیڑ کی نسل پھر اوٹ کی ہوتی ہے جو آپ کو بتائی تھا اوٹ کی نسل بی کا نیری جی سلام میری ٹھیک ہے تو اب لوگ اس کے اکوڑنگ آنسر بنا سکتے ہیں پہلے نمبر پر آرہا ہے آپ کے دو ایک کس سے لنک کر رہا ہے دو سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھ نا ب اور سی میں آرہا ہے آپ کے دو پھر آتا ہے ب پہ کتنا آرہا ہے تین ب پہ یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی تین آرہ ہے سی کی بات کرے سی میں آرہ ہے آپ کے چار تو یہ آپ کا آنسر سہی ہو جائے گا اور آپ کے دی میں آرہ ہے ایک رات ہی تو آپ کا option نمبر سی ہے وہ ایک دم کریکٹ ہو جائے گا جہ راجستان سہکاری ڈیری فیڈری فیڈریشن لیمیٹیڈ کا مکھی لے کہاں پر ہے option ہے جیسل میر بی کانیر جائپور اور ازمیر تو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا جائپور جائپور میں ٹھیک ہے راجستان سہکاری ڈیری فیڈریشن لیمیٹیڈ کا مکھی لے آپ جائپور میں ازمیر میں آپ پدما ڈیری کونسی ہے پدما ڈیری سب سے پراچین جو ڈیری پدما ڈیری وہ آپ کے کانیر میں ہے نیمیلت میں سے کونسا ایک سی سمیلت نہیں ہے ناغوری ہے آپ گائے کی نسل نالی ہے آپ بیڑی کی نسل سیکھ وات ہے آپ بکری کی نسل اور مالپوری ہے آپ کی بیانس کی نسل ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھ رہا آپ کے جو مالپوری ہے کونسی ہے مالپوری دیکھ رہا ہے بکری اور بیڑ ہوتی ہے بکری اور بیڑ میں کچھ ایسی نسلے ہوتی ہیں جو بلکل سیم ہے جیسے کہ بکری کی جو سیخہ وات چھتر میں سیخہ وات نسل بکری کی بھی ہے اور بیڑ کی بھی ہے مالپوری نسل بیڑ بیانس کی نسل نہیں ہے تو اس کا correct answer ہو جائے گا option number D next دیکھ نیوم لیت میں سی بین کو چنی سانچوری ہے ایک مگرا ہے سوناڑی ہے کھے دیماغ گھوم جائے ایک چیز دیکھ مگرا کس کی نسل ہے بیڑ کی کھے ری کس کی ہے بیڑ کی نسل ہے اس کے سوناڑی کس ہے آپ کو چنو بولا جاتا ہے یہ بھی بیڑ کی ہے اگر آپ کے سامنے یہ option number A ہے یہ اس میں کیا بھن ہو گیا بی میل ہو گیا اب یہ سانچوری نسل ہے یہ کس کو بولا جاتا ہے آپ کے کھا نسل کو جو کی کس کی ہے آپ کے گائے کی نسل ہے سانچوری نسل کس کی ہے جس کو کھا نام سے جانا جاتا ہے آگے دیکھ next question راجستان کے کس چیتر میں انجن مروت چیمبر اور آپ کے خابل جیسی پوشت گھا سے پائی جاتے ہیں دکشنی پوروی چیتر میں پسچمی چیتر میں اپنی 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 پوروی چیتر میں کھا پر اپنی پوروی چیتر میں پائی جاتے کون کون س ہے آپ گھاسے چیتر 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 پوشت گھاسے یہ پائی جاتی ہے اتری پوروی سے مطلب جیسے آپ س گھاسے پائی جاتے ھیک next question دیکھیں راجستان راج دیری وکاس نگم کو راجستان سہکاری دیری فیڈرشن میں کب استان آنطریت کیا گیا تو اس کو کیا گیا آپ 1977 میں کب کیا گیا 1977 میں ٹھیک ہے تو اس کا correct answer ہو جائے گا آپ option number C ہو جائے گا option number C is correct answer ہو جائے ھیک آگے دیکھ راجستان کے کس جلے میں camel milk dairy است پیت کی گئی ہے camel milk dairy آپ کے جو دودھ ہوتا ہے اس کی dairy کس جلے میں است پیت کی گئی ہے تو وہ کی گئی آپ کے بی کنیر بی کنیر بارے میں بتایا تھا چھتر ہے جو ہڈ بی کون سا ہے جو ہڈ بی چھتر ٹھیک ہے جو ہڈ بی میر اپ اوٹ سن دان کی مرگی سے ریلٹیڈ ہوگا کس مرگی سے پالٹری سے پوچھا جا رہا ہے اس مر راج پر سن 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 کی اس کا جو آنسر ہو جائے بی آنسر 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 مرگی پائی جاتے جیسے جیسے وائیٹ لیگون وغیرہ یہ ساری نسل پر پائی جاتی مرگی کی ازمیر کو اینڈو کی ٹوکری بولا جاتا ہے اینڈو کی ٹوکری بولا جاتا ہے اینڈو کی ٹوکری بولا جاتا ہے کس کو ازمیر کو آگے دیکھنا next اگلا question ہے آپ کے سامنے نمن میں سے بین کو پہچانی پہلا ہے سی پاکس دوسرا ہے ریبیز تیسرا ہے سوائن فیور اور چوتا ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے تو یہ چار کی ہے آپ کے بیماری ہے اور یہ آپ کے بیماری نہیں ہے یہ آپ کے خاص بیماری نہیں ہے اس لئے اس کا right answer کیا ہو جائے گا option number D ہو جائے گا اور یہاں پر آپ لوگ کے چھا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیں نا دیوید ریشتی classes کی جو application ہے وہ download کر لی جی گا آپ part A کا اور part B کا course وہاں پر purchase کر سکتے test series بھی وہاں پر provide کر جائیں گی اور آج کے لئے اتنا ہی باقی باتیں next session میں کریں گے thank you so much ڈنیو